شدھان مدی نریندر موڈی سے لے کر نیجپی ادھیاکش امیت شاہ اور کانگریس ادھیاکش راہول گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک ہر کوئی ستہ کے سنگھاسن پر پہنچنے کے لیے آروپوں کے ایک سے بڑھ کر ایک تیر چلا رہا ہے کوئی گسپیٹیوں پر برس رہا ہے تو کوئی برشتہ چار کو چناوی ہتھیار بنا رہا ہے جیسے جیسے چناو کریب آ رہے ہیں مدی پردیش سے لے کر مزورم تک چناوی ماحول بہت گرم ہو چکا ہے 2019 کے سیمی فائنل کی جنگ دلچسپ گسپیٹیوں سے لے کر کاروباریوں تک پر مہا سنگرام کانگریس کی پھوٹ ڈالو راج کرو کی پولٹکس بی جی پی کانگریس کی ترکش میں ابھی کتنے تھی مدی پردیش راجستان تیلنگانہ کے ساتھ ساتھ مزورم میں بھی چناوی سرگرمی تیز ہے پی ایم موڈی شکروار کو مزورم پہنچے یہاں انہوں نے کانگریس پر کئی بڑے حملے کیے اتر پورف کے لوگوں کو کپڑے پر کیا گیا کانگریس کا اپمان یاد دلائیا اور کانگریس پر پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی اپنانے کا بھی آروپ لگایا موڈی کانگریس پر ایک طرف مزورم میں برس رہے تھے تو دوسری طرف کانگریس ادھیکش راحل گاندھی مدھے پردیش کے سیہور میں موڈی سرکار پر غریبوں کا پیسہ لوٹنے کا آروپ لگا رہے تھے موڈی جی نے بینک کا پورا پورا پیسہ نیرہ موڈی، مہول چوکزی، ویجی مالیا، آنے لامانی کے حوالے کر دیا ہے دیش کے پردھان منتری نے ہندوستان کے سب چوکیداروں کو بندنام کر دیا ہے جنتہ تیہ کرے گی کہ راحل کی آروپوں میں کتنی سچائی ہے لیکن مدھے پردیش کے سیونی میں بیجی پی ادھیاکش امید شاہا گھوز پیچیوں کے مدے کو بھنا رہے تھے انہوں نے یہاں اعلان کر دیا کہ اگر ان کی سرکار بنی تو گھوز پیچیوں کی کھیب نہیں مونی بابا مانگون سنگھ بڑھان مکنی تھی دس سال دن پاکستان کے آلیا، مالیا، جمالیا سب گھوزتے دے اور آتان پھیڑا کر چلے جاتے موڈی جی کی سرکار آئی روی میں حملہ کیا بڑا جوان زندہ جلا دیے گئے دس میں ہی دن موڈی جی نے سینہ کے ادھر بانکیوں کو حکم دیا پاکستان کے گھر میں گھوز کر لنبے سمی بعد یوپیے کی چیئر پرسن سونیا گاندھی بھی چناؤ پرچار کرنے نکلی تھی اور تیلنگانہ میں ان کے نشانے پر موڈی نہیں ٹی آر ایس پرمک کے چندرشیکھر راب تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ جنتہ ان راجیوں میں کس کا ساتھ دیتی ہے کس کے سر سچے گا جیت کا تاج بیورو رپورٹ زی میڈیا